ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہائی ریورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کتنے بڑھانے لگے ہیں لوبیا تو میں نے کہا چلو میں آپ سے اس کی ریسٹری بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے یہ ایک میرے پاس ہے سرخ لوبیا اور یہاں پہ ہے پیلا لوبیا ایک تو وائٹ ہوتا ہے یہ وائٹ ہے یہ پیلے رنگ کا لوبیا اوہ کہ میں یہ دیکھتے ہیں اور یہ میرا اپنے ملتا Bod Color ملتا ہے پنجاب سیٹ پر یہ بھی مل جاتا ہے روپیا اور یہ نہیں میں نے دیکھا پنجاب سیٹ پر یہ فسٹ ہے میرا اپنے اس کے بھی ملتا ہے اس کے پیشاور میں بہت اچھائے بہت اچھا ہوتا ہے تو مانسہ رکھ anatر پشاور میں ایسا بھی ریڈ بھی مل جاتا ہے لوبیا اللہ اپن میں ادبا Islam اس کی تاریخ بہت سنتھی تو میں نے اس کے ساتھ کی coconut اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو میں نے لوبیا لیا تھا پیلے رنگ کا اس کو میں نے بھگو کے رکھا ہے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے لیے تو پانے کو میں نے اچھی طرح نتار لیا اور لوبیا کو بھی دھولیا ہے تو اب اس پر ہم ڈالیں گے کچھ انگیریڈینٹس تو یہاں پر میں درمیانی سیج کی دولت پیال جی تھی ان کو موٹا موٹا کار لیا اور دو کیوب ادھر کلسن کے پیسٹ کے لیے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں فریزر میں جماع کیس طرح رکھتی ہوں تین ارد میڈیم سیز کی ٹیماتر لیا اور یہاں پر تین ہی میں نے ہری مرچے لیا یہ ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اس پر چار گلاس ہم پانی کی ڈال دیں گے آپ نے دیکھا ہوا کہ لوبیا کو بعض لوگ اُبال لیتے ہیں اور پر بعد میں اس کا مسالہ اور گریوی تیار کرتے ہیں تو میں اس کو ایک ہی برتر میں بنا کر دیکھا ہوں گے سابقاک کیا آپ کو نہ الگ سے نہ برتنوں کو دھنی کی نہ مسالہ بنانے کے جھندٹ ہو چونڈہ میں مسالہ الگ سے بنا ایک لیا رہی ہوں سب کچھ اسی برتر میں اس برتر میں بنا کر دیکھاؤں گی ہلتی پردلو لیں گے ایک چاہ کا چمش ایک کھانے کا چمش لیں گے پیسو ادھنیا ایک کھانے کا چمش یا پہ لیں گے پیسوی لال میش اور یہ پہ ایلوبیا میں نے لیا تھا پانی بھی خوشک ہو گیا تھوڑا سا یہ بس پانی ہی دیکھیں لوبیا بھی تقریباً گل چکے ہیں صرف 5% اس میں کمی ہے تو اب اس کو بھول لیں گے تب تک وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی اب اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھی تام بھول لوں گی لوبیا کو آپ نے بھگو کے رکھا ہوگا تو تب یہ آدھے گھنٹے میں گلے گا اگر آپ لوبیا کو نہیں بھگویں گے تو یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے لے گا اور ڈیشکے میں تو یہ بلکل بھی نہیں گلے گا اس لئے بھگو کے لازمی رکھنا لوبیا تو پھر یہ دیکھیں آدھے گھنٹے میں گل گیا تو بھونتے بھونتے مجھے یاد ہے اس میں ایک چکن کیوب ڈالتے ہیں یہ کنور کا چکن کیوب نہیں ہے میرے پاس یہ ہانڈی کا ہے یہ پاکستانی برینڈ ہے تو یہ ایک کیوب ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس یہ کیوب ہے تو آپ ڈالیں مانسکی بھی کھا سکتے ہیں اسے ڈالتے ہیں کہ لوبیا کا جو مازے وہ تھوڑا دوبالا ہو جائے گا یہاں پہ تقریباً دس میرے ٹھوگیں بھونتے ہیں اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے تو اس کا مطلب بھی اچھی طرح بھون چکا ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کا یہ گریوی والا بنا ہے اچھا آپ پیسے گریوی والا بھی کھا سکتے ہیں لیکن اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی کھائیں تو وہ بھی مزے کا لگتا ہے بلکل ہلکا ہلکا چھوڑا ہو یہ دیکھیں ابھی بھی کتنا زبدست لگ رہا ہے مسالہ بھی دیکھیں کس طرح مزے کا گھلا ہو بنائیں اسے تھوڑی چی گریوی بنائیں گے اس لئے ہم اسے پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس اور اب اسے ہم دس منٹ کے بھی پکائیں گے لیں جی اسے دس منٹ ہوگے پکتے ہوئے یہ اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہوا ہے تو اس کے پر ڈالیں گے تھوڑا سا ہڑا دھنیا بھاری کٹ کے ہڑا دھنیا کو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے کہتے ہیں ہڑا دھنیا کو دھو کوئی کٹے نہ تو پھر بہت پیاری خشبو ہوتی ہے ہم لوگ کٹ لیتے ہیں تو پھر دھوتے ہیں اس سے خشبو ساری دھنیا کی مر جاتی ہے جیسے یہ فریش کٹ کے میں نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے آدھا چاہ کے چمچے پیسا گرم مسالہ آدھا چاہ کے چمچے ڈالیں گے کاری مشکا پورٹر آدھا چاہ کے چمچے ڈالیں گے بھراؤں کٹا زیرہ اور اب ان تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کتنا گاڑا ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہے بس ہلکا سا میں نے کیا ہے اور دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ تری بھی سائیڈوں پر آنے لگ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں اس کے ساتھ ہم اچار کو سرف کریں گے کیونکہ اچار اس کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ میرے پاس مکس اچار ہے تھوڑا سا دھنیا رہیں گی اوپر سے تو لیں جی تیار ہے بہت ہی زبردست یہ لوگیاں آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹرائے کرنا کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا بہنا ہے اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو ہی میری ریسپی کیسے لگی مجھے دعاوں میں آدھتنا اللہ آپ کو مناصر ہو اللہ حافظ کیونکہ